انور مقصود کی جان کو خطرہ انور مقصود کے جالی اکاؤنٹ کو بلوک کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی جالی ٹویٹس میرے والد کی زندگی کے لیے خطرے کا سبب بن سکتی ہیں انور مقصود کے جالی اکاؤنٹ میں ایک پوست شیئر کی گئی ہے جس میں جالی انور مقصود نے ایک سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں ایک سیاسی جماعت کے حق میں پوست کرنے پر ابھی جان سے مارنے کی دھمکی موصول ہوئی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ میرے والد سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوست نہیں کرتے ان کا صرف ایک اکاؤنٹ ہے جس پر صرف تین پوست ہیں ہم نے وہ اکاؤنٹ صرف اسی لیے بنایا تھا کہ ہم پلیٹ فارم پر تمام جالی اکاؤنٹ کو رپورٹ کر سکیں واضح رہے کہ انور مقصود کے نام سے بنائے گئے جالی اکاؤنٹ میں نہ صرف مصنف کی تحرینوں کے اقتصابات شیئر کیے جاتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے سیاستدانوں اور دیگر مشہور شخصیات پر بھی بعض اوقات تنقید کی جاتی رہی ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیلے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی خونتے ہیں اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ یہ آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کنفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی ہوئے کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آئی ٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روگ لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں لیکن اب آئی ٹی کے باد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلیار گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان